ٹھیک ہوں گے اور دوستو ایک محاورہ ہم نے سنا تھا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں وہی کیس سامنے آ رہا ہے عمران خان جو کہ پاکستان کے اس وقت بہت بڑے ایک مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور عوام کا ایک بہت حصہ ان کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید اندہائی پاکباز اور نیک شخص ہیں جبکہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف ایک فورن فنڈنگ کیس آیا ہوئے فورن فنڈنگ کیس جو پاکستان کے الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے اور اس کے کافی حد تک وہ جو الیکشن وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کی فائنڈنگز آ گئی ہیں لیکن وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس کو کیس کو جو ہے وہ شو آف نہیں کر رہا مطلب اس کا ریزرڈ نہیں دے رہا اس کیس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو عمران خان جو ہے ان کی یہ اسٹیبلش ہو جگہ کہ عمران خان جو ہے انہوں نے باہر سے پیسہ لیا ان کی پارٹی باہر کے پیسے سے چلتی دی فورن انٹیٹی سے امریکہ سے انگلینڈ سے اور سب سے بڑھ کے یو اے ای کے جو منسٹر آف ٹولرینس ہیں انہوں نے عمران خان کو ٹو ملین ڈالر دیے اور یہ آج ایک فائنینشل ٹائمز میں بہت بڑی سوری آئی ہے مجھے سپیشل اس کی سبسکرپشن لینی پڑی یہ سائمن کلاہ کے انہوں نے لینڈن سے سٹوری کی اس کو میں نے گئی پتہ تو مجھے کافی دیسے تھا اس کیس کا لیکن لیکن میں پڑھنا چاہ رہا تھا یہ ساری سٹوری کو اور عمران خان جو ہے وہ بیسیکلی ان کے ایک دوست ہیں عارف نکوی جو بیسیکلی عمران خان کے لیے بہت کام کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سینکڑوں بینکر وقیل اور جو انویسٹرز ہیں ان کو دوزار بارہ میں آئی تنک ہے دس سے بارہ میں ایک ایک انہوں نے اپنا بنایا تھا وارٹن ٹی ٹونٹی کپ انہوں نے کروائے تھے انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو بلانا بڑے بڑے لوگوں کو جو انفلینشل لوگ ہوتے ہیں یہ جو عرف نکوی ہیں یہ بیسیکلی ایک جو دبائی پیسٹ ابراج گروپ ہے اس کے بھی ہونے تھے اور یہ کہتے تھے میں دس بارہ آرہ دالر کا مالک ہوں لیکن یہ انتہائی نیٹوریس پلیئر تھے اوباما ایڈنسٹریشن نے بھی ان کو 150 ملین ڈالر دیئے ملینڈا اینڈ گیٹس نے بھی ان کو بہت آزادہ پیسہ دیا لیکن یہ فراڈ تھے اور بہت کچھ ادھر ادھر کر رہے تھے اینی ہاؤ وہ ایک اور سٹوری ہے تو عمران خان کو یہ لندن بلائے کرتے تھے اور وہاں بھی ٹی ٹوینٹی میچ ہوتے تھے اور آپ نے لوگوں کو کہتے تھے گیس کو کہتے تھے کہ اگر آپ یہ آنا چاہتے ہو تو دو ہزار سے پچیسو پونک دو جو کہ ایک فلانتھروپک کارس کو جائے گا وہ جو فلانتھروپک کارس کو جو پیسہ جا رہا تھا وہ بیسیکلی عمران خان کی پارٹی کو پیسہ آ رہا تھا اب وہ چیارٹی فنڈ ریزر بنے ہو گئے تھے اب عمران خان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تو جناب ان کا تو ہاؤسپٹل ہیں تو وہ وہاں پہ پیسہ جاتا ہے یہ وہ آگے پیچھے لیکن لوگوں کو پتا تھا کیونکہ اگر عمران خان آ رہا ہے تو پیسہ اس کے ہاؤسپٹل کو جا رہا ہو گا لیکن ریسلی جو عمران خان کی پارٹی کے آنڈنگ میمبرز جو تھے ان میں سے کئی لوگوں نے یہ ریلیز کی خبر دی اور نے کہا جی کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر کے پیسے سے چل رہے تھے اور اب عمران خان کا یہ ہے کہ انہیں ہر پاکستان کے ہر شخص جو ہے وہ بھلے اسٹابلشمنٹ ہو جوڈیشری ہو سیاسی جماعت ہو ہر ایک کی دوں پر پاؤں رکھا ہو اور خود پتا چل رہا ہے کہ جناب جو ہیں وہ بڑے نیٹوریس کاموں میں ملووث ہیں میں ایک دفعہ بڑے اہم شخص کو ملا آج سے دو تین سال پہلے میں نے کہا جی عمران خان کی کیا کمزوری ہیں اب زیادہ پتا چلتا تھا کہ یا یہ سب کے اوپر پاکستان کی کیا کمزوری ہے کل کو اگر آپ نے اس کو بھی پکڑنا ہے امران خان کی کیا کمزور ہے انہوں نے کہا اس کے لیے فارن پرننگ کیس انہوں نے کہا جی فارن پرننگ گئے وہ تو اپنین شٹ کیس ہے جب مرضی چاہے امران خان کو اس پر سزا دلوائی جا سکتی ہے سزا دلوائی جا سکتی ہے ڈس کوالیفائی کرایا جا سکتا ہے ان کی پارٹی کا نام بدلا جا سکتا پارٹی ڈس بینڈ ہو جائے گی ان کا جو وہ تینگی انصاف کا جو بیٹ ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے جو کوئی تحابی نشان جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ پورے کا پورا اور جب یہ کہ سپریم پورٹ میں جائے گا تو جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ستارہ کے سترہ کے سترہ جو جج ہیں سپریم کورڈ کے وہ اس جو الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ ہے اس کو قومہ بھی نہیں بدل سکتا اتنا وہ سٹرونگ کیس ہے لیکن آپ آپ داد امران خان کو اتنا کمزور پوزیشن بھی ہونے کے باپ جو اتنا فورٹ فرنٹ فورٹ پر کے اب یہ جو فینینشل ٹائمز کی سٹوری ہے جس پر میں نے جو نہیں داری بات آیا جو ابھی سمجھ جائی ہے اب جو پیسہ تھا وہ بوٹن کرکٹ میں جاتا تھا جس میں میں نے بتایا کہ جو ٹو ملین ڈالر تھے وہ یو ای گورنمنٹ کے جو منیسٹر ہیں اور وہ میمبر ہیں رائل فیملی کے انہوں نے بھی دیئے تھے اب پاکستان کی قانون یہ کہتا ہے کہ وہ فورن جو نیشنل جہاں کمپنیز ہیں ان کو منع کرتا ہے کہ وہ فنڈنگ ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں دے سکتے اب یہ جو ابراج کی ایمیل ہیں جو جب راج گروپ جس کے یہ اونر تھے یہ بیسیکلی ایویل کا ڈیٹا فینینس کو ملا بینک سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے اب راج گروپ نے فیوری ٹونٹی ایٹھ جو مئی اور مئی ہے دوزار تیرہ میں اس وقت جو جو بوٹن کرکٹ کو چلاتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسہ دیا جائے تو بہت سارا پیسہ جو ہے پھر ملین ڈالرز جو بوٹن کرکٹ کو بوٹن کرکٹ جو تھا وہ پاکستان کی پی ٹی کو فنڈنگ کرتا تھا اب یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں نا الیکشن کمیشن کے پاس یہ کیس ہے آج الیکشن کمیشن چاہے تو آج ہی امران خان کو پارک کر سکتے آج بائی ٹوڈے جس ٹوڈے ویٹ نہیں کرنا آپ کو امران خان کا پرابلم یہ ہے کہ امران خان جیسے میں نے کہا یہ اس پوٹ اس پوٹ اس پوٹ آن سو منی پارفل ٹوز ان پاکستان وہ جنرل باجوہ اسٹیبلشمنٹ ڈی جی آئی پتہ نہیں کس کس کو نواز شریف زرداری مولوی میڈیا سب کو انہوں نے کہا جی کہ تو سیدھے سب چور اور میں صاف ہوں اب یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب کو فارق کیا جائے گا اس کیس میں اب ہوا یہ ہے کہ اب جوڈیشنی پاکستان میں ایکسپوز ہوگی انفورچنیٹ مجھے بڑی دکھ سے تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹاپ ججز ہیں وہ وہ ایکسپوز ہوگئے کس بات کے اوپر کہ انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف فیصلے دے دیئے اور جان بوجھ کے اور وہ جب فیصلے آتے ہیں وہ 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 تمام فیصلے کرتے ہیں جو پی ٹی ای کے حق میں جاتے ہیں جیسے کہ جیج صاحب نے ایک فیصلہ کیا پہلے جس کا پی ٹی ای کو فائدہ ہوا بعد میں اسی کیس کا فائدہ پی ایم ایل این کو ہو سکتا تھا لیکن جیج صاحب نے کہا کہ میں نے وہ جو پی ٹی ای کے حق میں پہلے فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا اور ابھی جو میں فیصلہ کرنے لگوں یہ ٹھیک ہے تو اٹ مینز کہ دونوں دفعہ فائدہ دونوں دفعہ غلط ایکشن ہوا یا کم از کم ایک دفعہ ہوا لیکن فائدہ دونوں دفعہ پی ٹی ای امران کھان صاحب کو پچھانے ہی کوش کی ہے اب امران کھان صاحب بائٹ سے پیسہ لیتے ہیں ان کی پارٹی لیتی رہی ہے فورن لوگوں سے پاکستانیوں سے لے سکتے ہیں لیکن فورنر سے لے سکتے ہیں اب یہ جو چیز ہے اب یہ جو بیسکلی ابراج گروپ اور یہ سارے ہیں یہ دونوں سائٹس پہ کھیلتے ہیں اس سٹوری میں جو فینینشل ٹائنس کی سٹوری ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بیسکلی کراچی کے ایک بڑی جو بجلی دیتی تھی اس کو بھی یہ چلاتے رہے ہیں اور امران کھان ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اب یہ جو بیسکلی جو ووٹن کرکٹ کو کو جو دوزار تیرہ میٹھ دو ملین شیخ نہیان بن مبارک عل نہیان جو کہ تو بھی روائل فیاملی کے جسے میں پہلے بتا رہا تھا اور وہ چیر ہے پاکستان کے بینکل فلا کے بھی ان کی طرف سی جو پیسہ ہے that is important money that is an important money وہ پیسہ سیدھا سیدھا جب رانتنا کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے so 2 million dollar from uh ڈالر مبارک عل نہیان ان کی یہ میں نے پکچھر بھی لگائی ہوگی ہے یہ جو اور اور چاہرہ سیدھا 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 so یہ بڑی important چیزیں ہیں کیا عمران خان کو فارق کیا جائے گا یہ ہے وہ سوال اب پاکستان کی position یہ ہے کہ جو آپ کی جو موڑی اینڈ فیچ ہے انہوں نے ہماری جو global rating ہے اس کو انہوں نے مزید negative کر دیا from stable from stable to negative اور انہوں نے جو بھی long term سے بھی short term sovereign credit rating ہماری کر دیا اب یہ جو پاکستان کی جو پوزیشن جتنی زیادہ ویکن ہوتی ہے پھر یہ political حالات زیادہ ہیں ڈالر کی اس وقت position یہ ہے کہ ڈالر روز 60 rupees because of all that political instability all that political instability unfortunately unfortunately اب عمران خان جو ہیں وہ کیا فارغ ہوں گے یہ ہے وہ question یہاں پہ پاکستان میں جو حکومتی party جو رول کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 88 foreign citizens ہیں جس سے انڈیا اسرائیل سے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی اے کے کونٹس میں پیسہ کمائے ڈالا ہے تقریباً 350 foreign companies ہیں جنہوں نے پی ٹی اے کونٹس میں پیسہ ڈالا ہے اب یہ ایک بڑا جسے کہتا ہے نا اپن اٹ شٹ کیس ہے اور اس وقت وہ pressure ڈال رہی ہے حکومت election commission پہ کہ آپ سارے فیصلے سنایا جاتے ہیں آپ یہ پی ٹی اے کا فیصلے امران خان کا فیصلہ کیوں نہیں سناتے یہ تو تو آپ پر imagine کریں کہ اگر امران خان کو فارق کیا جاتا ہے election commission فارق کر دے رہے کیونکہ یہ کیس اس طرح کیا کہ اس میں آپ آپ رکھ نہیں سکتے ان کو کل کو کیا ہوتا ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہے لیکن امران خان صاحب نہیں بچتے اگر امران خان کو بچایا جاتا ہے وہ ایک ہی شرط سے بچایا جا سکتا ہے کہ کیس کا فیصلہ نہ سنا ہے لیکن اگر یہ اکاؤنٹس میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے یہ یوں کہ جو لوگ ہیں وہ پیسہ ڈال رہے ہیں اسرائیل کی لوگ پیسہ ڈال رہے ہیں انڈیا سے لوگ پیسہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا پوزیشن جائے جاتی اب وہ کیا کہتے ہیں باقی پی ٹی کہتے ہیں کہ جی باقی سیاسی تماتے بھی تو باہر سے پیسہ لیتے رہے ہیں جیسے کہ جی مولانا فضل الرمان ہیں باقی لوگوں کو پیسہ لیتے رہے ہیں تو ان کو بھی تو ان کے اوپر بھی تو کیس چلیں وہ ایک اور سٹوری ہے اس کے اوپر بالکل کیس کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب پی ٹی اے کے اپنے لوگ ایک ان کے پی ٹی اے کے فانڈنگ میمبر تھے جیسے میں نے پہلے کہا اکبر ایس بابر انہوں نے بسیکلی یہ کیس کیا کہ انہوں نے کیوں کیس کیا عمران خان کی اوپر کیونکہ وہ سمجھ دیتے کہ عمران خان نے جو ہمیں لگا لگایا تھا کہ جس طرح کی میں پارٹی بنانا چاہتا ہوں جو اس کے ایتھوز ہوں گے ویلیوز ہوں گے وہ اس سے ہیل گیا انہوں نے پھر ان کے اوپر کیس کر دیا الیکشن کمیشن میں وہاں سے عمران خان پھسے ہوئے ہیں اور وہ پروپرلی پرسو کر رہے ہیں اس کیس کو پچھلے کئی سالوں سے مجھے جو پتے نہیں ہے کہ وہ وٹن کرکٹ سے جو اتنا پیسہ آیا ہے وہ یہ ہے وہ ہوں گا اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو پیسہ شہن ہے ان کی طرف سے جا رہا ہے اب یہ جو یہ جو چیزیں ہی بڑی امپورٹنٹ ہیں جو وٹن کرکٹ ہے وہ اگر اتنا پیسہ مران خان کو بھیجتا ہے جی کیسے ہو سکتا ہے کہ مران خان کو پتن نہ ہو وہ پیسہ کیسے پہنچ رہے ہیں ان کی پارٹی کو نہ بتاؤ اب وہ جو وٹن کرکٹ ہے وہ ڈیریکٹ لی پیسہ ٹرانسفر کرتا ہے پی ٹی ای کو دوہزار تیرہ میں جو کہ ٹو پوائنٹ وان ٹو ملین ڈالر تھا اور جو سب سے بڑا جو پیسہ آیا تھا وان پین ٹری ملین تھا جو ابراد سے آیا تھا اور اس وقت یہ جو یہ جو لوگ تھے یہ کراچی کی ایک الیکٹری کمپنی جو پورے کراچی کو بجلی دیتی ہے اس کو بھی ایٹ کر رہے تھے اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ مران خان پر بہت زیادہ ہو سکتا ہے اگر یہ کیس سنایا جاتا ہے اب اپوزیشن کے پاس یہ کیس آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس طرح چل رہا ہے نظام یہ دیکھیں یہ کیا سا کر رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں سامنٹ رہے ہیں آل پر یہ دس اس سامنٹھین کچھ بیری انٹرسٹنگ گوئی آن سو امران خان کو فارق کیا جا سکتا ہے انسرٹینٹی پاکستان میں بہت زیادہ ہے گورمٹ ایک دن فیصلہ کر دی ہے لگجری آئیٹم بان کر دو گورمٹ نے کل پھر فیصلہ کر لی ہے لگجری آئیٹم امپورٹ کرو بہت سے ٹریڈنگ رک رہی ہے یہ چیزیں آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں پیٹرول کی پریسز بڑھنے لگی ہیں بیٹ امپورٹ کر رہے ہیں بیٹ امپورٹ کر رہے ہیں ہم بیٹ امپورٹ ہم ایک اگریرین ملک ہے بیٹ امپورٹ کر رہے ہیں پولیٹکلی پولرائز لڑائیاں چکڑے مارک اٹھائی عدالتیں بین کا آپ کو چٹیشری چچیز اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ پولیٹیشنز ہر میڈیا کچھ مطلب جو آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ اس کے اوپر question mark ہے اور یہ question mark جو ہے اس کے اوپر بھی کرنا چاہیے نا یہ کس کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا یہ کس نے کیا سب کچھ ایک truth commission بننا چاہیے truth commission تاکہ at least establish who was doing what اس نے کتنا establish کیا چیزیں تو پتہ چل جائیں لیکن عمران خان جا رہے ہیں because election commission کو فیصلہ کرنا پڑے گا اگر election commission silent رہتا ہے اتنے سال case سون کے اور جواب نہیں دیتا اور ابھی election میں time بھی ہے چاہے لوگ کچھوں میں ہے چکتے ہیں چاہہے چاہہ یہ چاہہ نمی